حدیث پاک میں سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے دو تین ارشادات کی تلاوت کی ہے اللہ پاک مجھے ان کا مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو اگر سمجھ آ جائے تو اس پر حمل کی توفیق عطا فرمائے جمادی الاخرہ جمادی الگولہ کا مہینہ ہے مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ میں امام المسلمین خلیفت المسلمین خلیفہ بلافصل جناب سدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات سنتگیز عرض کروں انشاءاللہ میں اور آپ سلامت رہے تو آئندہ جمعے سے شروع کریں گے اللہ پاک ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس ہفتے میں دو دن ایسے گزرے پوری قوم پوری امت مصروف رہی پچیس فروری کو اور اٹھائیس فروری کا یعنی کل کا دن تو جی چاہا ملتان کے خطیب ہونے کی حیثیت سے کہ میں بھی کچھ اپنی ذمہ داری پوری کروں کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں گیمان نہ پکڑا جائے کہ تجھے تو قرآن آیات کا علم تھا تُو نے کیوں نہ سنائی عمل کرنا نہ کرنا یہ تو لوگوں کا کام ہے اور ویسے بھی اب تو نبے فیصد لوگوں کا خیال یہی چل رہا ہے کہ جی مولویوں کو کیا پچا مولوی بچارے کیا جانے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم غریب کیا جانے ٹھیک ہے لیکن تمہارے جاننے سے بھی ہمیں کوئی مزہ تو آیا نہیں دو طبقے پیدا ہوئے اب ایک ہے جیتنے والا طبقہ اور ایک ہے ہارنے والا طبقہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آدمی کی پیدائی سے لے کر قبر کی لاحق تک کے زندگی کے حالات بتائے اور سمجھائے ہیں تو کیا قرآن کریم نے دنیا میں کسی چیز کے حاصل ہو جانے کے بعد شکرانہ اور چھن جانے کے بعد صبر کی بھی تو تلقین فرمائیے یعنی جس کو کوئی چیز میسر آ جائے وہ ناچتا کیوں ہے وہ بھنگڑا کیوں ڈالتا ہے تو جائے سجدہ شکر ادا کرنے کے اگر واقعی عزت اللہ کے یہاں ہے تو پھر اللہ کا نام لینا چاہیے مگر لوگ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے کہ عزت اللہ کے یہاں سے آتی ہے زلت اللہ کے یہاں سے آتی ہے بلکہ ذہن اب یہ ہے کہ خود بنانی پڑتی ہے اور یہ جو کچھ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام سے دوری کا سبب ہے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے ہمیشہ سے انتخابات کا یہ اسلامی طریقہ نہیں یہ طریقہ بھی فارمی ہے تو بندے بھی فارمی آنے ہیں نا جب طریقہ امریکہ اور برطانیہ کا چلے گا تو بندے بھی بوئی آئیں گے نا امریکن اور برطانیہ بھائیں دیکھو نا بھی اگر کسی نے دیسی بھنڈی بھیجی تو دیسی بھنڈییں پیدا ہوں گی اگر شل جم پالک میٹھی دیسی بھویا تو دیسی اور اگر فارمی بھوگے تو فارمی نہیں ہوگا اب طریقہ کار تو ہم نے خود بنایا کہ وہی ایک ووٹ صدر زعب الحقر وہی ایک ووٹ بزار کی کنڈری کا وہی ایک ووٹ مفتی محمود کا وہی ایک جاڑو دینے والے کا یہ اسلامی طریقہ نہیں یہ ہے جمہوریت کا طریقہ اب جمہوریت جب ہم نے پسند کی ہے تو اب دیکھ لو پھر کیا بن رہا ہے ورنہ جناب رسول اکرم سب کہہ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ رہنمائی فرمائی ہر موڑ پہ رہنمائی فرمائی کس قدر دولت خرچ کی لوگوں نے دو مہینے خواہ پڑا کے رکھ دی سڑکوں پہ دھول نہ چھوڑی کروڑوں میں اربو روپے کا تیل روزانہ جلا اربو روپے کا تیل روزانہ سڑتا رہا اور سڑ لیا آج اگر ان میں سے کسی کو جا کر آپ یہ کہیں کہ ایک بیوہ ہے اس کی بچی ہے جوان ہے اس کے ہاتھ پھیلے کرنے ہیں اس کی عزت بچانی ہے اس کی شادی کا پروگرام ہے ذرا کچھ مدد کرتو جی اب کے فسلی نہیں ہوئی اب کے تو کاروبار آپ کو بتائی ہے کہ بلکل مندیں سیدھے سیدھے راستے پہ خرج کرنے کے لیے چوننی ہاتھ نہیں آتی رحمان کے راستے پہ خرج کرنے کے لیے ہم لوگ کنگال ہیں کلاش ہیں اور شیطان کے راہ پہ ہم سے کتنا ہی خرج کرا لو یہی غریب ملک ہے ہمارا پاکستان جو امریکہ سے زیادہ خرج کیا غریبوں نے جو معمولی سیگرٹ پیتے تھے انہوں نے عالی درجے کی سیگرٹ پی جن غریبوں کو کبھی کوئی کھوتی پہ چڑھانے کے لیے تیار نہ تھا وہ کاروں میں جھوٹے لیتے پھرے بنے روزگار بنے کپڑا لکھنے والوں کے پریس والوں کے اسٹیار لگانے والوں کے پوسٹر لگانے والوں کے سوٹے لے کے ساتھ ساتھ پھرنے والوں کے بڑی روزی اللہ نے کھولے غریبوں کل ایک آدمی کہہ رہا تھا کاری صاحب دعا کرو ایجڈ الیکشن ہے نا ہر سال تھی میں کہہ کیوں آخر روزی تو بنتی ہے نا کل اگر روزی تو بنتی ہے نا ان کو کیا پتا کہ کتنے لوگ بچارے کل کے شام غریبوں منای پڑے تھوڑی پریشان نہیں ہوتی ہے اللہ پاک جل لے شان ہو کا دروازہ جب بھی ہم چھوڑیں گے پریشان نہیں آئے گی میں بھی اسے میں شامل ہوں میں اکیلا کہاں جاؤں تم سے دور ہو کر یا کوئی دو چار آدمی کہاں جائیں گے غریب آدمی کو تو کوئی پاس کھڑا نہیں ہونے دیتا شریف آدمی کو کوئی قریب ہی آنے دیتا اس لیے جو ہو گیا اس پر اب رضا مندی ظاہر کرو اور قرآن کریم نے دو راستے بتائے ہیں ایک شکر کا راستہ اور ایک صبر کا راستہ جس کو اللہ بعد میں کوئی شہ دے دی وہ شکر کرے ورنہ قرآن کریم ایک شکر کا اعلان لائن شکر تم لاعزیدن نکم فرمائے اور لوگو میں وہ خدا ہوں جو دیکھ لینا بھی جانتا ہوں بہت ممکن ہے ناچ بھنگڑے نہ کرو گالیاں نہ دو کسی کی عزت برباد نہ کرو کسی پر ظلم نہ کرو بہت ممکن ہے کامیاب ہونے کے بعد بھی اب یہ سملی کا پہلا اجلاس بھی نہ ہو موت پہلے آ جائے فرمائے اللہ ان شکر تم لاعزیدن نکم اگر میرا شکر عدا کرو گے تو میں زیافتی کروں گا اس میں اضافہ کروں گا اس میں بڑھاوا کرتا چلا جاؤں گا بلائن کفر تم اور اگر ناشکری کرو گے نعمت میں نے دی نام لوگوں کا لوگے کام میں نے کیا نام لوگوں کا لوگے کام میں نے بنایا نام دولت کا لوگے فرمایا ان آدابی لا شدید پھر یاد رکھو میرا آداب بڑھا سخت ہے میں فکرنا بھی جانتا ہوں تمہاری تو یہ چند دنوں کے لیے ممبریاں بنی چند دنوں کے لیے کامیابی آئی تمہیں معلوم ہونا چاہیے شہنشاہ ایران سب بھی ان پشتوں کا بادشاہ ساری عمر بادشاہت کی رنگ ریلیاں منائی اتنا بڑا عظیم دولت مند بادشاہ نسلوں سے پشت سے بادشاہ چلی آ رہی ہے مالک کائنات کی قسم ایک وقت ایسا ہے مالک کبر کے لیے جگہ نہ ملی میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پورے ملک میں کامیاب ہوئے ہیں کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو مسجد میں جا کے سجدے میں پڑ گیا ہوگا کہ مولا تیرا لاک لاکرم ہے میں اس قابل کہاں تھا میں اس قابل کہاں تھا کہ میں اتنے بڑے منصب پہ جاؤں یہ تو تیری عطا ہے یہ تو تیری قریمی ہے یہ تو تیری بندہ نوازی ہے یہ تو تیری مہربانی ہے یہ تو تُو نے قرم کیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ مقام اور ساری وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا تصور نہیں اللہ کی ذات پر ہمارا اعتماد نہیں حسوک نہیں اسی طرح پروردگارِ عالم نے دوسرے مقام پہ فرما دیا لوگاں اچھلا ماتے چپے مت لگاؤ چڑاؤنا کام مکراؤ ولی اللہ الہزت ولی رسولی ولی اللہ الہزت ولی رسولی عزت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ او میرے بند ہے بڑا میں ہوں الکبر و ردائی بڑا ہی میری چادر ہے میری چادر اتار کر کھینچنے کی کوشش نہ کرو پرباد کر دوں گا بڑا میں ہوں مالک میں ہوں خالق میں ہوں حاکمِ آلہ میں ہوں میری قبضِ قدرت سے باہر تم کہاں جا سکتے فرمایا ولی اللہ الہزت ولی رسولی ولی المؤمنین مؤمنین کے لیے عزت ہے اللہ کے لیے عزت ہے اس کے رسول کے لیے عزت ہے ولیکن المنافقین لا یعلمون اللہ پاک نے فرما دیا منافق لوگ میری رازات کو نہیں جانتے میری دی ہوئی عزت کو نہیں جانتے جس کو میں عطا کر دوں روکنے دھوکنے والا کوئی نہیں اولاد ملے مال ملے اللہ تعالیٰ تی منصب یہ مقام عطا کرے اللہ پاک جل لشان ہو کا شکر بجا لاوے شکر عدا کرے مولا میں اس قابل کہا تھا یہ تو تیری کریمی اور قرآن کریم نے اس کی بھی رہنمائی فرمائی جو رہ گیا باوجود اپنے پاپڑ بیلنے کے اپنی پوری کوشش کرنے کے پھر بھی رہ گیا تو فرمایا ان اللہ ما صابرین گبرانا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں سبر کے ساتھ آرام سکون کے ساتھ نگ جائے تو کتنی اچھی بات ہے کتنا بلولا کتنا جذبہ پیدا ہوگا ہے دوسرے میں افتراک کی بات کرنا جگڑے کی بات پیدا کرنا شرارت کی بات پیدا کرنا قرآن کریم نے اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا خدا جانتا ہے مسلمان کی طرف مارنا تو مارنا ہتھیار کلاری تلوار نیزہ بالا گولی بندوق یوں اٹھا کر اشارہ کرنا بھی قیامت میں بڑا مہنگا پڑے گا قیامت کے دن اللہ سبحانہو وطالہ کے عدالت میں بہت مہنگا پڑے گا اور آج لوگ دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے آؤ میرے ذہن میں بات آئی میں ارز کر دوں جنابِ مدنِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے ہیں حرمِ موطرم میں کھڑے ہیں بیت اللہ شریم میں کھڑے ہیں پروردگارِ عالم کے محبوب حضرت رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوجہ کے ساتھ سنو اور پلے بان کے لے جاؤ خانہِ کعبہ بیت اللہ کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا اوہ کعبہ اوہ بیت اللہ میں جانتا ہوں تو خدا کا گھر ہے میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کا گھر ہے مجھے معلوم ہے کہ تو میرے رب کا گھر ہے مگر اے کعبہ تجھے کوئی سو مرتبہ توڑے اور سو مرتبہ بنائے مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کہ ایک آدمی کی عزت اتارنے سے مجھے دکھ ہوتا ہے اس نبی کا فرمان ہے جس کا امت ہی بنا پھرتا ہے اس نبی کا ارشاد ہے جس کا کلمہ پڑتا ہے اس نبی کا ارشاد ہے جس کی شفات کے بغیر تیری گزر نہیں ہوگی اس نبی کا فرمان ہے جس ذات کی شفارش کے بغیر تیرا قیامت میں کام نہیں چلے گا عدالتِ خداوندی میں تیرا کام نہیں چلے گا فرمانا آدمی کی عبرو ریزی کرنا بے عزتی کرنا اتنا گناہ عظیم ہے کہ میں خدا کا نبی اسے معاف کرنے کو تیار دیں